السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فریش چوزیں جو ان کی بیٹر سے نکلتے ہیں کہ آپ مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں ان کو پالنے کا طریقہ خاص کر سردیوں میں جو ان کی فاضلتی تطبیر ہیں اس طرح سے ان کو رکھا جائے کسی جگہ ہونی چاہیے اور ان کو کھانا پینے کیا طریقہ کار ہے کس میں دینا چاہیے کس طرح دینا چاہیے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس چوزیں ہیں کچھ آٹھ اس میں مرگی کے بچے ہیں اور دو بلتک کے بچے ہیں یہ قریب ایک افتے کے ہیں ایک افتے پیٹی میں نے ان کوئی انڈالا سا تو میں آپ کو بتاتا ہوں پروپر کس طرح جگہ ہے کہاں میں نے رکھے ہوئے اور کھٹھنڈ سے بچانے کیا طریقہ دانہ پانی کے انگر کیا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے جگہ بنائی ہوئی ہے یہ چاروں طرف سے بند ہے یہ ایک دیوار ہے دوسری دیوار ہے اور یہ تیسری دیوار ہے یہ بند ہے اور سامنے کی جگہ ہے یہ در میں نے تھیلی لگائی ہے یہ والی اب دیکھ سکتے ہیں یہ تھیلی ہے تو اسی ہی ہے کہ ڈائریکٹ ہوا سے بچے رہتے ہیں پرندہ آپ کوئی بھی یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے سب سے پرندے چلتی ہے تھنڈی ہوا اس سے پرندے کو بچانا بہت لاسل ضروری ہے دریکٹ ہوا سے آپ بچائیں گے پرندے کو تو آپ کا پرندہ خوشحال رہے گا اور ٹھیک رہے گا سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ آپ نے اپنے پرندے کو ڈائریکٹ ہوا سے بچانا ہے بند جگہ پر رکھیں بہتر ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ فرش پر آپ نے بچھالی ڈالنی ہے جس طرح آپ جی دیکھنے فرش پر آپ کو نظر آ رہے ہیں لکڑی کا بھرود ہے میں نے ڈالا ہوئے لکڑی کام کرنے دکان شہسانی صاحب کو مل جائے گا یہ ہے کچھ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں لے کر آیا تھا یہ میں نے ڈالا مجھے یہ ملے اگر آپ کو یہ لکڑی کا نہیں ملتا تو آپ چاول کی مونجی ڈال سکتے ہیں جس میں چاول نکلتا ہے یہ آپ کندم کا بھوسا بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ گھانس ڈال سکتے ہیں باریک گھانس جو بھی آپ کو گھانس ملتا ہے وہ نیچے ڈال دیں اس سے ہوتا ہے کہ یہ فرش کی ٹھنڈ سے ہی بچے رہتے ہیں اور دوسرا یہ جو گندگی کرتے ہیں بیٹھیں وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اس میں مکس ہو جاتی ہیں ان کے پاؤں کے ساتھ نہیں چپکتی اس سے بھی بچے رہتے ہیں تو بہت زیادہ سے پیدا ہو جاتا ہے بیماری سے بہت بچنے کے چانس ہوتے ہیں بیماری بہت کم لگتی ہے کیونکہ جائرسی بات ہے گندگی نہیں ہوگی تو بیماری نہیں ہوگی بیماری بہت زیادہ سے بچے رہیں گے اس سے بچے رہیں گے اور چوزے بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے تھنڈ سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ تیسری جو بات ہے ہیٹ دینا چوزوں کو بہت ضروری ہوتا ہے جو تاجے چوزے نکلتے ہیں وہ ہیٹ ماں سے زیریہ آپ نے حاصل کر لیتے ہیں مانگے میں بیٹھ کے تاجے چوزے نکلنے کے بعد اگر آپ چوبیس گھنٹے تک چوزوں کو کشنا کھانے پینے کو دیں تب بھی وہ سروائیو کر جاتے ہیں لیکن ہیٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو خدر طریقے سے یہ اپنی ماں سے ہیٹ حاصل کرتے ہیں لیکن جس طرح سے ہم نکلتے ہیں ان کی بیٹھر سے یہ لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے تو ان کے لئے ان کو ہیٹ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سو بارٹ کا بلپ کتنی سی جگہ میں لگا لیں یہ تقریباً چار بے چار کی جگہ میں نے بنای ہوئی ہے اس کے سنٹر میں میں سمین سے ایک فٹ اوپر کر گئے یہ سو بارٹ کا بلپ لگایا ہوئے تو اس میں یہ رہتے ہیں جب ان کو بہت تھنڈ محسوس ہوتی ہے رات کا ٹائم جو ہوتا ہے سارے سکینچیاں کے ٹھٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طریقے کار ہے تھنڈ سے بچانا بہت لازمی ہے یہ بلپ چوپیس گھنٹے چلتے رہے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو رات میں بلپ بند کرتے ہیں بلپ بند نہ کریں رات میں تھنڈ زیادہ ہوتی ہے یہ سو لیتے ہیں خود ہی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ سارے آرام کر رہے ہیں تو بلپ جو ہے اس کے علاوہ آپ نے بلپ بھی ہو گیا اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے وہ پانی کا ہے پانی آپ نے دینا ہے صبح 9 بجے کے بعد سردیوں میں صبح 9 بجے کے بعد آپ نے ان کو پانی دینا ہے اور مغرب کا ٹائم نکال دینا ہے پانی کوشش کریں پانی ہلکا نیم گرم اور پانی کے لئے آپ اس طرح کا ایک فٹر استعمال کریں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی 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 ساف بھی رہت ہے اور چوزے بھی گیلے نہیں ہوتے ہیں چوزے بھی گیلے نہیں ہوتے ہیں یہ طریقہ دار ہو گیا ایک اس کے علاوہ آپ یہ جو ہے فیڈ دے رہا ہوں میں ان کو یہ فیڈ استعمال کر رہا رہا ہوں میں ایک مہینے تجھے فیڈ استعمال کرواؤں بہتر ہے آپ ایک مہینے یہی فیڈ استعمال کروائیں خودوں کو اور بہل چاولی بھی ساتھ میں دیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں گرام ہوتی ہے اور اس فیڈ سے جلدی بڑے ہوتے ہیں چوزے تو ایک مہینے کے بعد آپ بے شک اس کو اپنے گھر کی دیسی خوراک پر لیا ہے جو بھی گھر میں روٹی وغیرہ بشتی ہے وہ ڈالیں ایک مہین تک آپ یہ خوراک دیں باقی آپ مرکی رکھتے ہیں بتاک کسی بھی عمر کی رکھتے ہیں بچھالی ضروری ہے اس کے لئے فرش کے نیچے فرش میں نیچے ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اور چوزوں کے لئے ہیڈ بہت ضروری ہے لیکن اس کے لئے آپ احتیاطاً ہفتے میں ایک بار ویبرامائسین کا کیپسول ویبرامائسین کا ایک کیپسول ایک لٹر پانی میں ہر ہفتے بعد ان کو ڈالتے رہیں جس سے گرمی سے بیماریوں سے بچے رہتے ہیں نرزلہ زکام ویبرامائسین کا ایک کیپسول ایک لٹر پانی میں آپ ہر ہفتے ان کو ڈالتے رہیں یہ ٹھیک رہتے ہیں اس کے لئے ہمیوپیتک دوائی ہے روٹا تھرٹی روٹا تھرٹی کے نام سے ایک دوائی آتی ہے ایک لٹر پانی میں چھے کترے اس کے ڈال دیں اگر ویبرامائسین آپ کو نہیں ملتا تو وہ بھی یہی کام کرتی ہے اس سے بھی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اس کے لئے جب بھی آپ مارکیش چوزے لائیں تو ہمیشہ دیان رکھیں کہ چوزہ اچھا ہو سیحت مند چوزہ لے کر آئیں چوزہ لے کر آئیں کیونکہ اگر آپ خرید کری بیمار چوزہ لائیں گے تو جتنی ہی منز کر لیں بہت مشکل ہو جیزا بچنا اور ایک چوزہ بیمار ہو جیزا پھر آپ وہ سب میں بیماری لگ جاتی ہے اب اگر ہلڈی اور ایکٹیف چوزہ لائیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی دے گا تو یہ آج کے تھی بات ساری انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سمد رہی ہوگی اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہو کوئی بات رہ گئی جو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ بھی چینل سبسکرائب کریں گے اور میری اصلاف ضائع کریں گے اگر میں آپ کے لئے اور ایسی ویڈیو بنا کر رہا ہوں چینل کو لازم سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شکریہ